لا الہ الا اللہ محمد الرسول جیسے دنیا کی بیوی اپنے شوہر کیلئے بیچین ہیتی ہے اس کو خیال رکھتی ہے اور اس کو اس کا خیال رہتا ہے اسی طرح حور جو ہے اس کو بھی اپنے شوہر کو دیکھنے کی چاہتی اس زمن میں التذکرہ میں آتا ہے حضرت ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خوابن کو دیکھے تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے خوابن کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے خوابن کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے یہ عورت اپنے خوابن کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خوابن کی واپسی کے مشتاق ہوتی ہے شاید کہ دنیا کے مرد اور بیوی کے درمیان وہی حالت ہوتی ہے جو بیوی کے اپنے خوابن کے درمیان نوک جھوک اور جھگڑا ہوتا ہے تو یہ جنت کی ہور دنیا کی بیوی پر ناراض ہوتی ہے اور اس کو صدمہ ہوتا ہے اور اس تکلیف کی بنا پر کہتی ہے کہ تجھے ہلاکت ہو تو اس کو چھوڑ دے کہ تیرے پاس تو چند راتوں کا مہمان ہے اس کو تکلیف نہ دے حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قیامت کے دن حساب کتاب لے رہے ہوں گے اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا خوابند ہے وہ بھی کہے گی ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خوابند ہے تو صفت الجنہ میں ابن عبد دنیا صفت صفت الجنہ پیج نمبر دو سو نوے پہ ابن عبد دنیا اس کو روایت کرتے ہیں اسی طرح اس کو اتنی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خادموں کو بھیجے گی کہ جاؤ پتا کرو میرے شوہر کے بارے میں تو ابن ابی حواری رحمت اللہ علیہ کہتے کہ جنت کی ایک عورت اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے کہے گی تو تباہ ہو جائے جا کر دیکھ تو صحیح حساب کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خوابند کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اطلاع پہنچنے میں دیر کرے گا تو وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی وہ بھی دیر کرے گا تو تیسرے کو بھیجے گی پھر پہلا آ کر کہے گا میں نے اسے میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے دوسرے آ کر کہے گا میں نے اس کو پل سرات کے پاس چھوڑا ہے تیسرے آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے اس کا خور خوشی اور فرح سے استقبال کرے گی اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغلگیر ہوگی جس سے کبھی نہ نکلنے والی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی تو حادی الارواح کے صفحہ نمبر 306 پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے اسی طرح حادی الارواح کے پیج نمبر 278 پر حضرت یحیاء بالعبی کثیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حورعین اپنے خوابندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین نرن کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ ذراست تک آپ حضرات کا انتظار کیا ہے ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں نکالی جائیں گی ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں میں آپ کے لیے ہی ہوں میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر تو حادی الارواح پیج نمبر 278 پر یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے گیٹ پر پور اپنے شور کا استقبال کرنے آئے سبحان اللہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بیان فرمایا فَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُوا فَلَا نَسْخُتُوا وَنَحْنُ الْمُقِيَاتُوا فَلَا نَضَعِلُوا وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُوا فَلَا نَمُوتُوا بِأَحْسَنِ اَصْوَاتٍ سَمِعْتُوا وَتَقُولُوا انتا حُبِّ وَانَا حُبُّكُ لَيْسَ دُونِكَ تَقْصِیرٌ وَلَا وَاكَ مُعْدِلٌ تو پوری ابنے شوہر سے جو ہے اس کا پورا صحیح طور پر پر تفاق استقبال کرے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا